نمشکار پوچھیں گے جو سوال آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ آج ہے ایڈوکیٹ انکر شرمہ جی آپ لوگ ان سے واقف ہیں رسانہ ریپ اینڈ مرڈر کیس میں چار ملزمان کے یہ وکیل ہیں اور اس کے علاوہ شاید آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مائنورٹیز کے اوپر جو ایک سپریم کورٹ سے آرڈر ریاست جمہ کشمیر کو ہوا ہے اس آرڈر کے پیچھے بھی انکر شرمہ ہی ہیں انکر جی بہت بہت سواگت انکر جی سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ رسانہ ریپ اینڈ مرڈر کیس میں بار کانسل آف انڈیا نے آپ کی ڈیمانڈ کو جسٹیفائیبل کہا ہے کہ سی بی آئی کا پروب ہونا چاہیے اور ساتھ میں معاملہ ٹل گیا ہے ساتھ مئی تک جاننا چاہوں گا آپ سے ایڈوکیٹ جو دوسری طرف وکٹم کے جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے ایڈوکیٹ دیپیکہ سنگ رجاوت کا انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ یہ ان کی جیت ہے اور ساتھ تاریخ کو جو فیصلہ آنا ہے اس میں شاید ٹرائل جب مو کٹھوا سے مو ہو کر تندگر چلی جائے دیکھیں بار کانسل آف انڈیا کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتی تھی یا کوئی بھی رائٹ تھنکنگ پرسن کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ نیشنل میڈیا میں ایک نیاریٹیف کریٹ کیا گیا کہ شاید جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں سی بی آئی پروب کی وہ پرو ریپسٹ ہیں یہاں ہم پہلے دن سے ہی یہ وشواس دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم بیٹ ٹیم کو نیائے ملے اس کی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں لیکن کوئی بے گناہ نہ فسے وہ بھی پریونٹ کرنا سماج کی ذمہ واری ہے اس کی لڑائی سب نے مل کے لڑی اب جب بار کانسل آف انڈیا کی ٹیم جمہو میں آئی جب انہوں نے سب سٹیک ہولڈر سے بات کری میڈیا میں کیا ریپورٹ ہو رہا ہوتا اس سے ہٹ کے ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنا کے پورے فیکٹس گیدر کیے تو انہیں یہ اس کنکلوجن پہ آنا ہی تھا کہ سی بی آئی کی ڈیمانڈ جسٹیفائیڈ ہے اس میں اتنے ساری آئی بروز ریس کرنے والی چیزیں ہیں ایسا لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن اس طریقے سے کی گئی کہ شاید لڑکی کو نیا ہے نہ بھی مل پائے تو اسی لیے انہوں نے پورے تکتھیوں کے آدھار پہ ایویڈنس جو انہوں نے گیدر کیا جو سب سٹیکھولڈر سے بات کی تو انہوں نے یہ بات کہی دوسری چیز سات مئی کو سنوائی ہے اس میں جو پیٹیشن فائل کی گئی تھی جن وکیل صاحبہ کاب نے ذکر کیا انہوں نے واقعی میں یہ پیٹیشن ٹرائل یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے اسٹیٹ سے چنڈی گڑھ میں اس کے لیے کی تھی لیکن اس میں ہم ہی ہی نے سانجی رام اور وشال کے بحاف پہ سپریم کورٹ میں ایک انٹرونشن ایپلیکیشن فائل کی جس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم سی بی آئی انکوائری بھی چاہتے ہیں تو کورٹ نے دونوں پکشوں کی باتیں سننے کے بعد ٹرائل کو سٹیک کیا اور ساتھ ہی میں یہ کہا کہ سی بی آئی کو کیس دینا ہے یا نہیں دینا یہ بھی ہم ساتھ تاریخ کو تہہ کریں گے یا ساتھ تاریخ ہے اس کے بعد جب سب پارٹیز کا رسپونڈنٹس کا جواب آ جائے گا اس کے بعد تہہ کریں گے تو ایک طریقے سے وکٹری یا ہار کی بات نہیں ہے وکٹری دیکھئے تبھی ہوگی جب بچی کو نیائے ملے گا وکٹری تبھی ہوگی جب ایویڈنس اس طریقے کا ہوگا کہ جنہیں پکڑا گیا ہے وہ کنوکٹ ہو پائیں وکٹری تبھی ہوگی جب بی آنڈ ریزنیبل ڈاؤٹ یہ سمجھ آ جائے کہ یہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں یہ قاتل ہیں تو اس کے لیے سی بی آئی انکوائری ہو یا نہ ہو اور اگر سی بی آئی انکوائری نہیں ہوتی ہے تو پھر تائے ہوگا یہ ٹرائل یہاں سے شفٹ ہونا ہے یہ نہیں ہونا ہے انکور جی آپ ملزمان کے وکیل ہیں چار ملزمان اور جن میں جوونائل بھی ہیں اور وشال بھی ہیں آپ ان کے وکیل ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف آصفہ ریپ اینڈ مرڈر کیس رسانہ ریپ اینڈ مرڈر کیس میں اتنا ہنگامہ ناشنل ٹیلیویجن چیلنوں پر ہوا اور کنوکشن سے پہلے کوٹ کے اندر ان کو کنوکش ٹھہرایا جائے اس سے پہلے ان کو ریپسٹ کہہ دیا گیا اس سے پہلے ان کے خلاف فرد جرم آئید کر دی گئی آپ سے جاننا چاہوں گا کیسا محسوس کرتے ہیں آپ کہ اب چار ان لوگوں کا کیس لڑ رہے ہیں جن کے اوپر آٹھ سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کا اجام ہے دیکھئے میڈیا انڈین ڈیموکرٹک سیٹ اپ میں ابھی انفینسی کی سٹیج میں ہے ہماری ڈیموکریسی بھی اتنی پرانی نہیں ہوئی سارے انسٹیٹیوشنز ایوالف ہو رہے ہیں کچھ ایوالف ہو چکے ہیں تو میڈیا ٹرائل یہاں پہ ایک پرثاسی بن چکی ہے تو میڈیا ٹرائل میں کس کو کیا کہا جاتا ہے اس سے نہ ہی ہم وچلت ہوتے ہیں اور نہ اس کے اوپر کوئی منتھن کرنے کی ضرورت ہے انڈین لیگل آرڈر میں رہ کے کس طریقے سے ایک ڈیفنس کاؤنسل کی بھومی کا نبھائی جائے وہ نبھانے میں اور اس سے بھی زیادہ ایک سماجک طور پہ کیونکہ ہم سماج سے بھی جڑے ہیں لوگوں میں بھی جاتے ہیں یہ واقعی سب لوگ چاہتے ہیں اور ان فیکٹ ہمارے کلائنٹس بھی جو ایکیوزڈ ہیں کہ اس بچی کے ساتھ نیائے ہونا چاہیے اور ان کا بھی یہ پر جوڑ طریقے سے ماننا ہے میری کل ہی ملاقات ہوئی ان سے جیل میں کہ اگر سی بی ای کی انکوائری ہوتی ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یہ جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے اب انکر جی کہہ رہے ہیں کیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی ایکیوزڈ ہیں جتنے بھی ملزمان ہیں یہ لوگ نہیں ہیں کہانی کچھ اور ہے اور جو سامنے آ رہا ہے وہ تتھ نہیں ہیں وہ صرف کرائم برانچ کی گڑی ہوئی ایک منگھڑت کہانی ہے دیکھیں یہ میرا کہنا نہیں ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا میں کل ان سے ملا یہ ملزمان کا کہنا تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا اگر فیر اور امپارشل انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو یقیناً وہ اپنے آپ کو انوسنٹ سمجھتے ہیں اور ہمیں بھی یہ وشواس دلایا ہے اور جس طرح سے ان کی گرلنگ ہم بھی کرتے ہیں جس طرح سے ہم بھی پوچھتے ہیں تو ہمیں بھی ایک حد تک وشواس ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ اس ظلم میں اتنے بڑے ہینیس کرائم میں شامل نہ ہوں اور پھر ان کا نارکو ٹیسٹ کیلئے کہنا سی بی اے کیلئے کہنا یہ کوئی انجنوین ڈیمانڈز نہیں ہے الٹیمیٹلی یہ وکٹم کے فیور میں کہی ہوئی بات ہے ایس سمبڈی اس آسکنگ فر افیر اور امپارشل پرو بائی ان انویسٹیگیٹیو ایجنسی جس کے کریڈنشل کم سے کم سٹیٹ کرائم برانس سے تو بہت بڑیاں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایکیوسٹ کی فیور میں کہی ہوئی بات ہے وکٹم کی فیور میں کہی ہوئی بات ہے اس میں جو بھی سامنے آئے گا تو اس میں پورا سماج ان بنے گاروں کو سزا دلانے کے لئے آگے قدم بڑھائے گا انکر جی آپ سے جاننا چاہوں گا جو چارشیٹ جب ٹرائم رانچ نے پیش کی اس چارشیٹ کے فوراں بعد بہت سارے ناسل چیالنس میں خبر چلی اور میں نے بھی وہ خبر پڑھی سانجی رام کے بارے میں اس میں بتایا گیا تھا خبر میں کہ انہوں نے تنتر ودیا کا استعمال کیا اور اس بچی کے اوپر کچھ تنتر منتر ودیا کا استعمال کیا لیکن بعد میں جب ڈاکیمنٹری ایویڈنس کو ہم نے دیکھا تو وہاں کچھ اور کہانی معلوم پڑھی وہاں یہ معلوم پڑا کہ ریپ اور مورڈر ہو چکا تھا ریپ ہو چکا تھا اس کے بعد سانجی رام کو پتا چلا پھر اس نے یہ کہا کہ بھئی لڑکی کو اب ختم کر دو کیونکہ یہ معاملہ جو ہے ہمارے لئے مصیبت بنے گا جاننا چاہوں گا کہ آخر کار یہ کون لوگ تھے جو چارشیٹ کو ایسا موڈ دے رہے تھے جس موڈ سے کہیں نہ کہیں دو سمودائیوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش تھی دیکھیں چارشیٹ تو ایس آئی تی میمبرز و کرائم برانچ کے انہوں نے بنائی ہے اور چارشیٹ کہیں نہ کہیں ایک کمیونل اوورٹون رکھتی ہے جب ایک انویسٹیگیٹیو ایجنسی ایک سپیسیفک کرائم کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے جو ایک سپیسیفک ویکٹم کی اگینسٹ کمیٹ ہوا ہے اور ایک سپیسیفک انڈیویجول نے کمیٹ کیا ہے it has no business رائٹنگ کی ایک ہندو ریپسٹ تھا it has no business رائٹنگ کی موٹیو ایک کمیونٹی کو ڈرائیو اوٹ کرنے کا تھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فیملی کو ڈرائیو اوٹ کرنے کا موٹیو ہو سکتا تھا پھر ایک political commentator اس چلان کو پڑھ کے یہ کہے کہ شاید ان کی منشا ایک community وشیش کو یہاں سے بھگانے کی تھی that is understandable لیکن یہ investigation نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں آج جمبوں میں آپ بھی جمبوں میں کافی دیر سے ہیں یہاں پہ demographic change demographic invasion کا جو process چل رہا ہے جس کے لیے state legislative level پہ administrative level پہ interventions کرتی ہے کہ وہ بڑے اس کی بات کرنا لوگ شروع ہو گئے تھے ہیرانگر، کٹھوا، سامبہ، جمہو، ادھمپور یہ ایسی belts ہیں جہاں پہ اگر آپ ایک non-literate انسان سے بھی شخص سے بھی بات کریں کہ demographic change کیا ہے تو وہ سمجھتا ہے تو کہیں نہ کہیں demographic change کی جو understanding بنی تھی لوگوں کے دماغ میں اس کا counter narrative آپ کو چالان میں دیکھتا ہے تو یہ political overtones ہیں اسی لیے ہم نے کہا کہ جہاں پہ bias ہو جہاں پہ prejudice ہونے کی تھوڑی سی بھی سنبھاؤ نہ ہو وہاں fair اور impartial probe کا ہونا questionable ہے اس کے اوپر سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں جس طریقے سے investigation evolve ہوئی جس طریقے سے لوگوں نے وہاں plan کیا جس طریقے سے operation torture embarrassment کی چیزیں بھار آتی رہیں انہی چیزوں کے basis پہ وہاں لوگوں نے جن سماج نے پوری cbi کی demand کری انکر جی یہاں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا آپ convinced ہیں کہ آپ کے جتنے بھی ملزمان ہیں جن کا case آپ لڑ رہے ہیں یہ سب innocent ہیں ان میں سے کوئی بھی مجرم نہیں ہے یا ان میں سے کوئی بھی آدمی وہ نہیں ہے جس نے اس بچی کے ساتھ زادتی کی دیکھیں ہم شروع صحیح کہتے آ رہے ہیں کہ we are not giving any clean shit to anybody یہ بہت ہی serious یہ آپ ان چار کے وکیل ہیں دیکھیں میں وکیل ہوں وہ میں کوٹ میں جو کم کریں گے وہ کوٹ کی بات ہے اور جو چار شیٹ میں جو ہے وہ چار شیٹ کے آدھار پہ اس پہ ہوگا لیکن otherwise اتنا heinious crime ہوا ہے murder ہوا ہے rape کے بھی الزامات ہیں clean shit ہم شروع سے جو ہمارا stand رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم clean shit کسی کو نہیں دیں گے کیونکہ we do not know کہ کس نے کیا ہے دیکھیں یہ مانداری کی بات ہے ہماری demand یہ ہے کہ fair اور impartial investigation ہونی چاہیے اور fair اور impartial investigation کے لیے آپ state کی کسی بھی investigative wing کو investigation نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ایک political tool کی طرح کام کرتی ہے اس کے کئی ثبوت ہم نے public domain میں بھی رکھے اوروں نے بھی آ آ کے اس طریقے کی چیزیں بتائیں جس سے یہ دکھتا ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی باعث رہا ہوگا کوئی نہ کوئی prejudice رہی ہوگی اب انگر جی یہاں آپ کو روک کر آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کیا کارن تھا کس کارن ورش آپ ایک hesitation کا حصہ بنے جمہو سامبھا کٹھوا میں یہ جو hesitation شروع ہوئی ہے cbi probe کے لیے کیا کارن تھا کیا یہ کارن تھا کہ جمہو کا ڈوگرہ ایسا نہیں کر سکتا اور اس سے پہلے کبھی اتحاس میں ایسی کوئی گھٹنا کسی ایک وشیش سمودائے کو جمہو سے بھگانے کے لیے ایسی کوئی گھٹنا اس سے پہلے گھٹی نہیں ہے یا کوئی اور وجہ تھی جس کے چلتے آپ کو لگا کہ اس ایسی کو جو ہے اور ہوا دینی چاہیے دیکھئے بہت rational demand تھی لوگوں کی ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ کھڑے تھے مجھے گھر سے بلاوا آتا تھا آپ آئیے ہماری مدد کرئے اور demand کے ولی یہ تھی کہ cbi inquiry کری جائے وہاں پہ جو منچ بنا وہاں پہ جو لوگ اکٹھے ہوئے وہاں منچ پہ جا کے بولنے سے پہلے تین چیزیں کہنا آنی بارے تھا پہلا بارہ سال سے کوئی بھی بچی ہو ہمارے سماج میں ہم اسے دیوی کا روپ مانتے ہیں کنجک مانتے ہیں دیوی کا روپ مانتے ہیں وہ بچی ہماری دیوی تھی دوسرا اس میں کہا جاتا تھا کہ ہم clean chit آج کی ڈیٹ میں کسی کو بھی نہیں دے رہے ہیں اور تیسرا کہا جاتا تھا کہ ہمارے سماج میں بچیوں بچیاں جو ہوتی ہیں وہ common ہوتی ہیں سانجی جس کو ڈوگری میں پہ یقین نہیں ہے اس لئے ہم ایک fair اور impartial probe چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ cbi کے دوارہ یہ probe کروائی جائے جس طریقے سے کشمیر بیس پولٹیکل پارٹیز کا discriminatory attitude یہاں پہ رہا ہے جس طریقے سے وہ بیٹ فینٹ کے یہاں کی society کو communalize کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں جس طریقے سے وہ جمہو سمبھاگ میں societies کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے پرجور کوششتے کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کی consciousness میں تھا اور یہ کوئی ایک آدمی یا ایک گروپ یا ایک civil society کی کوئی organization اس کے دوارہ رچہ ہوا کوئی شڑی انتر نہیں تھا یہ ایک mass movement تھی جو آج کی ڈیٹ میں بھی چل رہی ہے اور اس mass movement کی جب ایک rational demand کہ we want a fair and impartial probe یہ سامنے آئی جس کو سرکار نے پرجور طریقے سے دبانے کی کوشش کی تو ہم ضرور ہم سامنے آئے اور آج بھی conviction کے ساتھ ہم ان لوگوں کے ساتھ کڑے ہیں جو چاہتے ہیں کہ c b ii کی investigation ہو اس کے علاوہ نہ demand یہاں ہے نہ demand وہاں ہے نہ یہ demand ہے کہ accused کو چھوڑا جائے نہ یہ demand ہے کہ accused کو آج ہی آپ بری کر دیجئے kevalic demand only one and single demand investigation ڈی نوو fresh inquiry c b ii سے کروائی جائے انکل جی یہاں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے جو crime branch کی investigating team تھی اس پر سوال کھڑے کیے حالانکہ خود advocate ڈی پی سنگھ رجاوت نے بھی ان پر سوال کھڑے کیے ہیں لیکن آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا ایک سمودائے وشیش کے دو officer اس میں تھے جن کے اوپر پہلے لانچن لگا ہوا تھا کچھ لیکن یہاں آپ کو جڑتا ہوا یہ سوال بھی ہے کہ مجھے ٹھیک سے یاد ہے دس فروری ای ڈی جی پی اس وقت کے ای ڈی جی پی crime rape اور murder ایک سمودائے وشیش کو بھگانے کے لئے کیا گیا ہے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جہاں تین officers کو target کیا کہ وہ ایک particular دھن کے تھے ایک particular ideology کے تھے اور ایک کے بارے میں آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کا گلانی کے ساتھ کوئی link up ہے ان کے past کو بھی کھنگالا آپ نے یہ بات کیوں نہیں کری کہ اس ساری چیز اس ساری inquiry کو اس لکے جو head کر رہے تھے وہ ای ڈی جی پی membership sit میں چار لوگ ایسے ہیں جو شاید کوئی political agenda drive کر رہے ہیں اس میں سے دو لوگ tainted officers رہے ہیں جن کے اوپر custodial rape ایک کے اوپر custodial rape اور murder کے الزامات تھے کچھ دیر وہ بھگوڑے بھی رہے سزا بھی کاٹی psychiatric treatment بھی لیا اور پھر ایک newspaper کو شاید interview بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ دیا گیا تھا جس میں وہ وہاں کے لوگ جن لوگوں نے protests کیے تھے اور ان کے اوپر کاروائی کی مانگ کی تھی ان کو دوشی سمجھتے تھے کہ انہوں نے میرا career بھی غراب کیا جو ایک دھرم وشیش سے سنبند دیتے اس کے علاوہ دوسرے officer تھے جن کے اوپر destruction of evidence کو لے کے ایف آئیر لگی تھی وہ ایک departmental action ہوا تھا اس کے علاوہ دو اور officers تھے جنہیں specially کشمیر crime branch سے بلائے گیا تھا for reasons unexplained کوئی reasons گئے گیا تو میرا یہ کہنا تھا کہ اگر چار لوگ ایک political اور communal agenda drive کر رہے ہیں جس کا جس کا ثبوت آپ کو چلان میں بھی دکھا کہ کس طریقے سے communal overtones چلان میں reflect ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں وہ سچ بھی صحیح کیا انکر جی مانیں گے کہ آپ جسے جانتے ہیں ہمارے یہاں جس طریقے سے سسٹم چلتا ہے جو اوپر جی پی crime تھے وہ خاموش تھے یا انہیں چیزوں کا پتا ہی نہیں تھا نہیں دیکھئے بلکل ایڈی جی پی crime کو کیوں نہیں پتا تھا سب پتا تھا کس طریقے سے کس direction میں investigation ہو رہی ہے اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں crime برانچ کو political arm کی طرح استعمال کیا گیا اس بچی کے ریپ اور ہتیا کانڈ کو ایک political اپنا جو results ہیں انہیں achieve کرنے کے لئے استعمال کیا گیا اس لئے اس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں جس طریقے کے بیانات آپ نے بھی ذکر کیا کہ fair اور impartial probe نہیں اگر آپ اس probe کے طرح اپنے political ambitions کو فلفل کرنا چاہتے ہیں آپ society میں communal divide create کرنا چاہتے ہیں تو اس بچی کے ساتھ نیائے نہیں ہوگا ہمارا پہلا جو first priority جو تھی وہ یہ تھی اور پہلے دن بھی لوگ وہاں ہی کٹھے ہوئے انہوں نے یہ کہا بچی کے ساتھ نیائے ہو اس کے لئے ایک ہی primary requirement ہے that is fair and impartial investigation اور وہ cbi کر سکتی ہے کیوں کیوں کیونکہ یہاں پہ political interference ہے crime branch میں اس طریقے کے لوگوں کو شامل کرنا pliable amenable اگر آپ کو جرم کر کے بیٹھے ہیں then you are pliable میں اپنے حساب سے آپ کو چلا سکتا ہوں تو اپنے political دیکھئے ایک طریقہ بن چکا ہے آج کل national media خاص کر کہ کس طریقے سے trp کو بڑھا جائے تو کس طریقے سے کسی کے comments کو توڑا جائے مرود جائے ایک normal phone call مجھے آتی کوئی scheduled interview نہیں کچھ نہیں جس میں مجھ سے پوچھا جاتا ہے اس case کے merits کیا ہے اور بات بڑی ایک informal طریقے سے کی جاتی ہے مطربن کے تو اس میں میں یہ پندرہ منٹ میں پورے case کی background کیا اس میں ideological dimensions تھی کس طریقے سے case evolve ہو رہا ہے اس کے بارے میں چرچہ کرتا ہوں بیچ میں میں یہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں پہ چار سائی ٹی میں پانچ members ہیں اور چار لوگ جن کو میں نے segregate کیا اور کہا کہ شاید کوئی ایک political agenda drive کر رہے تھے اور ان کا 25 سے 35 ورش کا سروس کا experience ہے تو وہ پانچ آفیسر چاہے کوئی بھی ہو اس کے سامنے ریالیٹی کروا کہ یہ اسے وشوا دلا سکتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ٹھیک ڈیریکشن میں جا رہی ہے اب اس چیز کا اگر انہیں دو مطلب سمجھ آ رہے تھے تو مجھ سے clarification مانگی ہوتی انہوں نے کوئی clarification نہیں مانگی میں نے اتنی سی بات کہی ہے کہ آپ ایک ایج گروپ سے بیلونگ کرتے ہیں کہ اگر آپ سامنے بھی سن لیں پروپر ریکارڈ کر کے بھی تب بھی آپ کو وشوا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں ہم کوئی فرق ہم سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو ہم جیتے ہیں اب اگر کسی پترکار کو اس میں اس کو بیفول بھی کر سکتے تھے چاہے پانچ با آفیسر کوئی بھی ہو چاہے وہ مل ہو یا فیمیل ہو اب اس کو اس طرح مینے خریدتے ہیں وہ سب چیزیں لینا ان سے بند کر دیجئے تب جا کہ یہ سمجھ سمجھ سنائی دیتے ہیں کہ گلام نبی آزاد کے بھائی نے ان کو پنجاب سے لایا تھا اور وہ لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم کس سے کہاں آئے کس لے تو جاننا چاہوں گا کہ سمجھ 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 دیکھیں یہ ایک داکٹرڈ ویڈیو ہے جس میں بہت ساری چیزیں توڑی مروڑی گئی ہیں ایک شب اٹھا کہ یہاں میں ڈیموگرافک چینج پر کم ڈیر سو 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 میری اویلیبل ہوں گی ڈیموگرافک چینج کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کی کس طریقے سے سرکار ڈیموگرافک چینج کو افیٹ کر رہی ہے میں بتاتا ہوں کی اس ہی پہ آ رہا رہا رہتی ہے ایسا کبھی بھی ہم نے کہا نہیں شب کیا مانتے سماج کا حصہ ہیں ہم بچپن سے ان کے ساتھ میں نے بار سوشنف جب بات کری تو کیا آپ بھی مانتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ان کو ڈرائیو آؤٹ کر دینا چاہی دیکھئے دیکھئے میں کسی کمیونیٹی کو ڈرائیو آؤٹ کر دینا یا کسی کمیونیٹی کو جنرلائز کر کہہ دینا کہ یہ اس طریقے کے لوگ ہیں دیکھئے ایوری جنرلائزیشن is فالس یہ میں شروع سے کہتا آیا ہوں میں آپ وہی کہہ رہا تھا کہ جب میں ڈیموگرافک چینج کی بات کرتا ہوں میں سٹیٹ لیجسلیٹیو لیول پہ کیسے انٹروین کر رہی ہے اس کی بات کرتا ہوں پین اسلامی فینینشل کس طریقے سے حوالہ چینج کو استعمال کر کے ہاں انجیوز کو فنڈ کر کے سبسیڈائز لینڈ پرچیزنگ کی کام کرتے اس کی بات کرتا ہوں میں فنڈیڈ کالنائزیشن آف جمہو کی بات کرتا ہوں میں ایک دیموگرافک چینج ایفیکٹ کرنے کے لیے لوگوں کو آپ جب کرتے لیور کرتے ہیں کہ مائیگریٹ تو دیٹ پلیس میں اس کی بات کرتا ہوں اس کی تتھیوں کے آدھار پر بات کرتا ہوں اور میکسیمم ان پانچ چھے جو دائمینشن ہیں جن کو رہ کے میں بات کرتا ہوں تین دائمینشن پر میرے کوٹ میں کیسز چل رہے ہیں میرے پاس ڈیٹا ہے میں اس ڈیٹا بڑے سمیں سے سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ فورسٹ لینڈ کو گراب کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پر اپنے مکان بناتے ہیں اس کے بعد وہیں سیٹل ڈان ہو جاتے ہیں کیا آپ کو گجروں کی سیٹل ڈان ہونے سے پریشانی ہے اگر کوئی انکروچر ہے اگر کوئی فورسٹ لینڈ میں انکروچمنٹ کرتا ہے تو اسے پولیس کے حوالے بھی کرنا چاہیے انکروچمنٹ کسی بھی طریقے کی اس سماج میں نہیں ہو سکتی اسی انکروچمنٹ کو اپوز کرتے ہوئے میں نے ہائی کورٹ میں پبلک انٹرس لٹیگیشن فائل کی تھی دوہزار چودہ میں زمین سے لوگوں کو نکالنے کے لیے وہ کس طریقے سے ڈسکرمنٹ کر سکتا ہے گجر انکروچر ہے ہندو انکروچر ہے بھرہمن انکروچر ہے انکروچر انکروچر ہے اور مجھے اپنے کریدنشل کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ پی ایل نمبر فورٹی ون سلیش ٹوز لوگوں کو چھوٹے مظلوم لوگوں کو جو کلٹیویٹنگ پوزیشن میں انکروٹیز بھیجتے ہیں لیکن منتریوں کو نہیں بھیجتے تو ایسے دو تین منتریوں کے خلاف میں کیس فائل کیا ہے ہائی کوٹ میں جن کے خلاف ریپورٹ جو ہیں وہ سٹیٹ ویجلنس آرگینایزیشن نے پوزیٹیو ہمارے فیور میں ڈالی ہیں یہ کہیں ہیں تو انکروچمنٹ کو لے ہماری فائٹ رہی ہے انکروچر کوئی بھی ہو اسے کوئی حق نہیں ہے انکروچمنٹ کرنے کا اور جہاں پہ سٹیٹ سپانسرڈ انکروچمنٹ ہو وہاں پہ ہمیں اس سٹیٹ سپانسرڈ انکروچمنٹ کو اپوز کرنا پڑے گا اور انکروچر کوئی ہو اس کا ہق پانی بلکل بند کرنا پڑے گا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جیسے آپ نے اسلام فیسسٹ لفظ کا استعمال کیا اس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ لفظ ایسے استعمال کی ہے اور اس کے بعد کہا جو ہماری مکھے منتری محبوبہ مفتی جہادی ایڈیالوجی کی ہیں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک وہ وقتی جو گھاٹی میں آتنکوات سے لڑائی لڑ رہا ہے ایک وہ وقتی جس کے اوپر پردھان منتری نرندر مدی وشواس کر کے ان کے ساتھ الائنس کرتے ہیں اور ابھی بھی الائنس ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ الائنس اگلے دو سال اور چلے گا تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کس طریقے سے پھر ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے پرائیم میسٹر کے پاس آپ سے جیادہ ریپورٹس رہتی ہوں گی تو آپ سے جاننا چاہوں ہوں گا کہ ان شبدوں کو جب آپ پری کرتے ہیں کی آپ کو نہیں لگتا کہ سمدھائے وشیش کی بھاوناوں کو آپ چوٹل پہنچاتے ہیں دیکھیں آپ نے بات کی کہ گھاٹی میں جو آتنگوات سے لڑ رہے ہیں میں ایک comparison draw کرنا چاہوں گا گھاٹی کشمیر ویلی ہے اور اٹیکس بھی کرتے ہیں آگزنی کرتے ہیں وہاں پہ سٹیٹ اپنے action وہاں پہ سٹیٹ اپنے responsibility کو abdicate کرتی ہے وہ ان کے لیے reservation programs introduce کرتی ہے بندوق چھوڑنے پہ 6 لاکھ روپے کا program announce کرتی ہے اور اس violence کو head on deal کرنے کے بجائے اپنی responsibility کو abdicate کرتی ہے یہ کشمیر ویلی کی بات ہوگی اب جمہو میں آئیے جمہو میں یہاں پہ جن سماج non violent اور peaceful طریقے سے right to freedom of expression کے تحت اپنا fundamental right اپنا مولیق ادھیکار بنیادی حق اس کے تحت right to descent express کر رہا ہے کہ نہیں crime branch cbi اور یہاں پہ priority province ہے اور جمہو ایک non muslim majority province ہے جب وہاں پہ دیش پہ حملہ کرنے والوں پہ دیش پہ سوال اٹھانے والوں پہ آپ مہربان ہیں اور nationalists جو اپنا fundamental right express کرنے کی کوشش کر رہے ان پہ crack ڈاؤن کرتے ہیں یہ ایک democratic secular سرکار میں نہیں ہوتا یہ یہ زیادتی ہے میں بتا رہا ہوں میں 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 بھومی کہ آپ بیسکلی جب یہ ایسا کہتے ہیں تو آپ ان کو حافظ سعید اور مولانا مسعود عزر کی شینی میں جا کھڑا کر دیتے ہیں کیا آپ کو ایسا شک ہے کوئی ان کا connection ہے میں explanation دے رہا ہوں شک کی بات نہیں آپ یہ شک کی بات نہیں الگ لگ degree پہ رہے کے ایک ہی goal کو achieve کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اوپر بہت کمپلیت انڈرسینڈنڈ اپنی انڈرسینڈنڈنڈنڈنڈنڈ is going on terrorist or انڈیزیشن اپنے level پہ اپنی ڈیریکشن میں جا رہے ہیں کام کرنے کا طریقہ الگ لگ ہے کوئی legislative level پہ وہ چیز کر رہا ہے تو کوئی بندو اٹھا کے وہ چیز کر رہا ہے گول ایک ہے وہ رہی دوسری بات وہ رہی discussion کی بات دوسری چیز آپ دیکھئیے secularism کا لٹمس ٹیسٹ ہے آپ اپنی minorities کو کتنا سنرکشن دیتے ہیں کتنا انہیں آشواسن دیتے ہیں کہ آپ سرکشت ہیں اور یہ یہاں کی سٹیٹ کی جو چیف منسٹر ہے یہ سپریم کورٹ پہ حلف نامے پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اپنی minorities کو ریکنائز ہی نہیں کریں گے اگر minorities کو ریکنائز تب کریں گے جب ہمیں لگے گا یہ ایک سٹیٹ میں ہوتا ہے یہ ایک سیکلر ڈیموکرٹک سٹیٹ میں نہیں ہوتا ہے تو اتنی بڑی نیوز جو بننی چاہیی تھی اسے دبا دیا گیا تو کیا پردھان منطری کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں جو ایک مسلم majority state ہے وہاں minorities اس کے علاوہ اسلام فاسس اور جو دوسرا شبد جو آپ نے ذکر کیا وہ میں نے کم سے کم دھائی تین مہینے پہلے جو اپنی پریس کانفرنس کی تھی جس میں ایک ٹاپ سیکرٹ ڈاکیمنٹ میں نے ایک سپوز کیا تھا جس میں ایک چیف منسٹر نے لیگل immunity دی تھی ایک دھرم وشیج کے لوگوں کو land encroachment کرنے کے لیے اور سلاٹر کرنے کے لیے اس پریپکش میں کہا گیا تھا اس میں آپ دوسرے سمودائے کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر اور اپنی بات سمجھا کر کہ یہ land encroachment آپ کے لیے بھی مسئیبت ہے ہمارے لیے مسئیبت ہے آئیے مل کے لڑتے ہیں ایسا تو نہیں کوئی راجنیت اجنڈا ہے آپ کا دوسرے سمودائے کو اپنے سار لینا ہی نہیں چاہی دیکھیں میں رہنے دیجئے ایک کمیونل ہارمونی یہاں پہ ہے وہ کمیونل ہارمونی رہنے دیجئے کہہ بہار سے کشمیر سینٹرک پولٹیکل پارٹیز یہاں پہ ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہی ہیں اس میں نہ پھسی میں تو نیوتہ دیتا ہوں سارے سماج کو سب سماج اکٹھا ہو کھلاف مل جنگ لڑیں تاکہ کاؤ سلوٹر جو آپ کے سمودائے کو انہوں نے لیگل امیونیٹی دی اور آپ کے سمودائے میں سے کچھ لوگ اس کا ابیوز کریں گے ان ابیوز کرنے لوگ آئیڈنٹیفائی کریں ان سے لڑیں اور ان سے لڑنے سے بھی سرکار جو سوسائیٹی کو کو لے کر سامنے آتے ہیں آ الیکشن جیت لیتے ہیں اس کے بعد جب سرکار میں چرے جائیں گے پھر بھول جائیں گے کمیونیلزم کے خلاف لڑائی لڑنا اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ میرا راجنیتی کا دیشہ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ جمہو پرانت میں ہوا ہے لمبے سمیں تک جمہو کی بات کرنے والے لمبے سمیں تک دھرم کے آدھار پر بات کرنے والے لوگ جب سرکار کا حصہ بنے سرکار کا حصہ بننے کے بعد انہیں چپی سادھی ہے ہر معاملے پر اور جو ان میں سے بولتے ہیں ان کو باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا دیکھئے میری ہماری یہ جنگ کافی سالوں پرانی ہیں پچیس ہزار کروڑ کا بھومی گھوٹالا ہو یہاں کی مائنورٹی کمیونٹی کو ان کے رائٹس دلوانے کی لڑائی ہو سینڈ مافیا کو جس طریقے سے ہم نے ختم کیا دیکھئے اس چیز کا جو جواب ہے آپ جس پر پیش میں پوچھ رہے ہیں شاید ڈاؤٹس میں بھی آپ کے آڈینس میں کریئٹ ہوں میں اس میں وہ کر رہا ہوں جو میرا دھرم ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی کے پرتی میری ذمہ واری ہے اور یہ ذمہ واری کا ابحاظ مجھے رات کو سویا اور صویرے اٹھا رسانہ کانٹ کے بارے میں پڑا تب نہیں ہوا میں اس لئے بیکگراؤنڈ اپنی کلیر کر رہا ہوں کہ میں کافی پچھلے کئی ورشوں سے سپریم کورٹ لیول پہ پہ پبلک آؤٹ ریچ کر جو سماجی بشے ہیں جس پہ دھرم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو ایک نیشن بیلڈنگ کے پروسس کو مجبوط کریں گے اس کو لے کے کر رہا ہوں اسی کرم میں یہ رسانہ کا بشاہ آیا جس میں میں نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کی جنون کے لیے لڑنا چاہیے تو میں بھی اس کے کیا آؤٹکمز رہیں گی میں کیا آگے بن کے نکلوں گا اس کے بارے میں ابھی تک میں نے سوچا ہی نہیں ہے لیکن میرا یہ درد نشجے ہے کہ لوگوں کے پاس جا کے جو جیان ہم نے ارجیت کیا ہے جو سماج کی وجہ سے ہم اچھے انسٹیوشن میں گئے پڑھیں اب ان کو ریٹرن کرنا ہماری ذمہ باری ہے کیول میں کوٹ سے اپنے چیمبر جاؤں پیسے کماؤں گھر آؤں اور اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کروں اس طریقے کی منورتی میری نہیں ہے سماج کو واپس دینا اس کے لئے نرنتر پریاس کرتا رہتا ہوں پچھلے کافی ورشوں سے پریاس کر رہا ہوں سڈن کوئی وشے بنا کے مدہ بنا کے یا کوئی ان جنوین ڈیمانڈ لے کے نہیں آیا ہوں اپنی لائف کو اپنے کریئر کو رسک میں ڈال کے بڑی بڑی گھوٹالے باہر لائے ہیں تو اس میں اتنا سنکیر نہ نہ کرنا کیا جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ جسٹیفائیڈ ہوگا اور یہ میری طرف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں میری اپنی کوئی پارٹی نہیں ہے گھاٹی کے لوگ کہتے ہیں سنگ کے بچار ہیں دیکھیں گھاٹی کے لوگ they are free to express کیا آپ ہیں دیکھیں میں کس طریقے سے ہو کسی بھی چاہے سنگ ہو بی جے پی ہو کانگریس ہو پی ڈی پی ہو ایم سی ہو کبھی کسی شاکھا میں نہیں گیا ہوں لیکن یہ میں ضرور بتا دوں کہ جس level پہ ہمارے پبلک spirited causes چلتے ہیں دلی سے لے جمہو تک سپریم کوٹ سے لے ہائی کوٹ تک اور بھدرو سے لے لغنپور تک جتنی پبلک ریلیز میں ایڈریس کر چکا ہوں اس کے دوران کافی بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے understanding ہے اور across the political spectrum لوگ ہم سے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں intellectual work کافی لوگ کرتے ہیں social activists کافی لوگ رہتا ہے اور اس کے علاوہ کئی ساری مسلم organizations ہیں جن کے دیکھ ہیں جن کے members چاہے میں ڈلی میں ہوں یا جمہو میں ہوں میں اس سے ملاقات کرتے رہتے اور ان سے بھی میں کافی کچھ سیکھتا رہتا ہوں انکر ری آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سمدائی کی لڑائی ریاسی ہے ریاسی کے مہور ہے اتنے علاقے ہیں بیٹورڈنس میں ابھی بھی ہیں ابھی بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں بلب نہیں جلے جہاں روشنی ابھی تک نہیں پہنچی وہ بھی ایسے causes ہیں جن causes کے لڑنا چاہیے تو سمدائی وشیش کو چھوڑ کر کس دن سے جمہو سمبھاغ اور دیش کی لڑائی لڑنے والی بات ہے تو راجوری ہو پنچ ہو ریاسی ہو اگر آپ کشمیری ایمپیریلزم کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں وہاں کی ڈسکرمنیشن کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے اس پورے سمبھاغ کے ساتھ کشمیر کو بھی ہم اپنے ساتھ لے چلیں گے ایک انکر شرمہ آپ نے سنا انکر انکر سنبھاغ کے مولک ادھکاروں کی جنگ لڑتے رہیں گے سمدہ وشیش کی بات سمدہ وشیش کے لئے میں نہیں لڑ رہا بلکہ جب م سمدہ کے لئے لڑ رہا ہوں کیونکہ ان کو کہیں نہ لگ رہا ہے جب مسنبھاغ کے ساتھ جو پچھلے اتنے سالوں سے بات کری جا رہی ہے ان کو لگ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی ہو رہا ہے آپ نے ان کو سنا آپ آپ کا کیا خیال ہے وہ ہم تک آپ جانتے ہیں فیس بوک ٹویٹر یوٹیوب بہت سارے ماددہ میں جن ماددہ میں ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی سوال ہیں وہ بھی آپ ہم تک پہنچائیں اگلی بات جب انکوری سے ملاقات ہوگی تو سب سوال ہم ان کے سامنے رکھیں گے دیجئے اجازت اس خاص ملاقات سے سید جنید حاشمی بکاس